پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور جب میں اگر چلی بھی جاتی ہوں تو مجھے وہاں بیٹھے ہوئے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے میرا اگزم سے دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ بس میرا چیز آتا ہے کہ میں بس اٹھ کے چلی جاؤں لوگوں کی باتیں بھی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں پھر تھوڑی دل بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دل بعد پھر یہی کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ سوال تھا کہ مجھے آج کل فجر کی نماز میں بہت مشکل ہو رہی ہے تین دن فجر ہو جاتی ہے چوتھے دن پھر قضا ہو جاتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ بس ابھی میں تھوڑی دل میں پانچ منٹ میں اٹھتی ہوں تو پھر وہ قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بیٹی انڈیا سے کال کر رہی ہیں اور بڑے اچھی کیفیات اور احوال آپ نے بتایا ہے جب سے بیعت ہوئی ہیں آپ کی دل کی کیفیت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرح توجہ ہے اور دنیا کے معاملات بورے لگ رہے ہیں اور انسان آوازار ہی دنیا اور دنیا کے دھندوں سے ڈکوصلوں سے آوازار ہو کر آخرت کی فکر میں لگ رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی کیفیت ہے اس لیے کہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ وہ کیفیت جو انسان کے مرنے کے وقت ہوتی ہے انسان جب مرنے لگتا ہے دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو دنیا سے کتنا آوازار ہو جاتا ہے ہر ایک سے آوازار ہو جاتا ہے اور ہر سے آوازار ہو کر بس وہ ایک دوسری راہ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کا پیارہ ہے تو اللہ تمہارک وطالعہ کے آغوش کا منتظر ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بلکل اس طرح کی کیفیت آ جانا یہ روحانی ترقی کا سائن ہے روحانی ترقی کے علامت ہے کہ آپ کی انشاءاللہ معاملات اور جو بھی احوال ہے اس سے آپ کو روحانی ترقی نصیب ہو رہی ہے انشاءاللہ ان معاملات کی پابندی رکھیں انشاءاللہ ولاد و معرفت کی طرف آپ مزید بڑھیں گی اور باقی رہا دوسری چیز دوسری چیز آپ نے اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے لئے ساری مشکلات کو آسان فرما دے اس لئے کے ذائرہ کے روحانی ترقی کے اندر یہ ساری آواز پیش آتے ہیں انسان اسی انداز سے جائے وہ آگے بڑھتا رہے پابندی کرتا رہے وہ کہتا ہے کہ یہ عمر بھر کی کشتی ہے کبھی وہ گرا دے کبھی یہ گرا دے لہذا اس میں یہ سارے احوال پیش آتے ہیں کبھی قبض کی کیفت ہوتی ہے کبھی بست کی کیفت ہوتی ہے کبھی عمال میں سستی کاہلی ہو گئی کبھی عمال میں نشات ہوتا ہے یہ دونوں کیفت رہتی ہیں تاکہ بندہ اپنے آپ کو آجز بندہ ہی سمجھے اپنے آپ کو کسی مقام پہ نہ سمجھے اس لئے اگر کبھی عمال میں سستی ہو رہی ہے اس کا طریقہ کسر سے پھر استغفار کریں آگے اللہ کے ساتھ میں خوب شرمندہ ہوں خوب شرمندہ ہوں کہ یا اللہ آج غلطی ہو گئی معاف کر دیں ایندہ نہیں کروں گی یہ کریں اور باقی سونے سے پہلے تسبیع فاطمہ دم کر کے سویں تسبیع فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر کے سویں انشاءاللہ فجر کے وقت آنکھ بھی کھل جائے گی اور نماز کی بھی توفیق ہو جائے گی اور سب سے اچھا طریقہ یہ کسی اللہ والے کے حالات پڑھ کے سوائے کریں ہماری تاریخ مشایخ چشت کی چشت جو کتاب ہے یہ میں نے اپنے سارے مجیدوں کو دے رکھی ہے تو آج سونے سے پہلے وہ پڑھیں کہ ایک دو بزرگوں کے حالات پڑھ لیا کریں وہ پڑھ کے سویں اس کی بڑی برکات ہوتی ہے ایک تو سونے کے وقت میں انسان کا دل دماغ پاکیزہ ہو جاتا ہے انسان دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف اور اللہ کی ولایت و معرفت کی طرف سوچتا ہے پھر سوتا ہے اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ سوتا ہے تو صبح کو انشاءاللہ وقت آنکھ بھی کھلتی ہے اور نماز کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اس کا بھی احتمام کریں تو یہ تدبیر اختیار کریں انشاءاللہ آپ کی فجر کی نماز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا